گائز یہ میری لائف کا بہت ہی سپیشل ویلوگ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا بھی رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف کے اتنے بیسٹ اور میموریبل مومنٹس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اور یہ ویلوگ ایڈٹ کرتے ہوئے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کو میں نے کچھ دیس پہلے ہی بتایا تھا کہ میرا بہت ہی سپیشل ویلوگ آنے والا ہے تو یہ ہی میری لائف کا بہت ہی سپیشل ویلوگ اسلام علیکم قائز کیا حالیات سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں بس آج میری ڈیو ڈیٹ ہے اور میں بہت کنفیوز ہوں بہت ہی پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آج کیونکہ جو نیو پیرنٹس ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو نیو مومز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہت تینشن کی بات ہوگی کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا ہمارے ساتھ اب ہی ہم نکلیں گے ہاسپیٹل اور مجھے مجھے کچھ ٹیسٹس بھی کروانے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ کی ڈیو ڈیٹ ہو تو اس ٹائم ہم کچھ ٹیسٹس کریں گے لائک الٹرا ساونڈ اور اب مجھے دوسرے ٹیسٹس کا نہیں پتہ اور میری لاؤس ٹائم ایچ پی بھی کم آئی تھی تو اس پار مجھے وہ بھی ٹیسٹ وہ مجھے ریپورٹ ریسیف کرنی ہے ہمارا جانا کب سے نہیں ہو رہا تھا تو آج میں وہ والی بھی ریپورٹ ریسیف کروں گی اور پھر ڈاکٹر کو دکھاؤں گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ اب بھی مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پر آپ سب میرے لئے دعا کریں کہ انشاءاللہ بس سب کچھ کھیریت سے ہو جائے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا بات کروں کیونکہ میں بس کوشش کر رہی ہوں کہ جتنی مجھ سے ولوگنگ ہو پائے تو میں وہ کروں ولوگنگ کیونکہ اس ٹائم میرا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے اور بس میں ٹرائی کروں گی ہسپٹل جا کے کہ میں ولوگنگ اپنی کنٹینیو رکھ سکوں میں نے ہزبین کو بھی کہا ہے کہ اگر وہاں پہ جیسے سچویشن ہوتی ہے تو وہ میری سوری بہت کلپس بناتے رہے جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ولوگ بنا کے پھر میں شیئر کروں اور یہ میرا جو ولوگ ہے یہ تھوڑا سا لیٹ اپلوڈ ہوگا کیونکہ اس ٹائم میں اتنی سٹیبل نہیں ہوں کہ میں اپنی ایڈیٹنگ کر پاؤں یا ولوگ اپلوڈ کر پاؤں پر میں پھر بھی ٹرائے کروں گی کہ انشاءاللہ یہ والا ولوگ جو ہے وہ میں جلدی اپلوڈ کروں تو اب گائے سینس کچھ ایسے ہیں کہ ابھی بس میں شعور لے کے نکلی ہوں اور بس ابھی ہم نکلیں گے تھوڑی ہی دیر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نروس بہت ہوں کیونکہ اتنا سمجھ نہیں آرہا کہ پتانے کیا ہوگا آج پھر بھی ہے اللہ مالک انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا اور آپ سب میرے لئے دعا کیجئے گا اور بس اب میں چینج کر لوں گی اور اس کے بعد مجھے تھوڑا بہت میک اپ کرنا ہے بس پھر میں آپ سے ریڈی ہو کے ملتی ہوں بائی اب ہم ہسپٹر کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے اتنا سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا ویلوگ بناوں کیا کہوں اس ویلوگ میں کیونکہ میں بہت زیادہ نروس ہوں اور میرے اندر اتنے سارے تھوڑ سے دماغ میں کہ آج پتا نہیں کیا ہوگا اور ڈاکٹر کیا کہے گی مجھے کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا سیزر ہوگا یا نارمل اور میں نے ڈاکٹر سے پوچھا بھی تھا تو ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا میں آپ کو ایسے نہیں بتا سکتی کیونکہ جب تک آپ کو لاسٹ منت این لاسٹ ویکس آپ کے نہیں سٹارٹ ہوتے تب تک پتا نہیں چلے گا اور آج میں بھی میرا آلٹرا ساؤنڈ ہو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ڈاکٹر مجھے کیا کہے گی کیا سجسٹ کرے گی اب پھر بھی دیکھتی ہوں میں جیسے ہسپیٹل ہم پہنچتے ہیں کہ اس کے بعد کیا سچویشن ہوتی ہے ابھی تو ہم خیر آستے میں ہیں اور جیسے جیسے ہسپیٹل کے قریب ہم اب جا رہے ہیں تو مجھے بہت ہی تینشن زیادہ ہو رہی ہے اور اب میں نے اپنا پورا سامان بھی رکھ لیا ہے گاڑی میں اور بس میرے پاس آج سمجھیں گے میرے پاس انفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں اور بس میں میں نے بھی بس اپنا کیمرہ اٹھایا اور میں نے کہا کہ بس ولوگنگ کرتی ہوں جتنا سمجھ آ رہا ہے میں ولوگنگ اپنی کر رہی ہوں اور میں نے اپنے ہزبن کو بھی کہا ہوا ہے کہ آپ میرے ایک لپس تھوڑے بہت ریکارڈ کیجئے گا ہسپیٹل میں کیونکہ وہاں پہ میری کنڈیشن کیا ہوگی یہ مجھے نہیں پتا تو guys finally ہم یہاں ہسپیٹل میں پہنچ چکے ہیں اب میں بہت زیادہ excited بھی ہوں اور بہت زیادہ nervous بھی ہوں کیونکہ excited اس وجہ سے ہوں کہ مجھے اور میری فیملی کو ایک بہت ہی good news ملنے والی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہوتی ہے اور سب بہت زیادہ خوش ہیں سب بہت excited ہیں کہ اب یہ بس procedure جو ہے وہ جلدی سے ہو جائے اور اب میں یہاں پہ بس بیٹھ کر رہی ہوں کہ میری ڈاکٹر کیا کہتی ہے میں نے report ساری اپنی done کروا لی ہیں اور ابھی یہ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی report آنے والی ہیں تو ابھی بس میں یہی پہ ایسے ہی باہر گھوم رہی تھی پورے ہسپیٹل میں اور میں بلوگنگ کر رہی تھی پر میں بہت زیادہ nervous تھی تو اس وجہ سے میں اپنی ویڈیو اتنی میں نے نہیں بنائی کیونکہ یہ situation ہی ایسی ہوتی ہے اور بس میں ابھی ویٹ کر رہی ہوں میری reports کا اور مجھے اب ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کی hp بہت زیادہ کم آئی ہے تو اس وجہ سے مجھے اب drip لگوانی پڑے گی سو اب میرا procedure سٹارٹ ہو چکا ہے اور میری بہت زیادہ hp کم آئی ہے تو مجھے drip لگی ہوئی ہے اور میری condition آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی میری condition ہو گئی ہے میں بہت پریشان تھی اس time اور اب بس مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کی hp کی report کا ہم ویٹ کر رہے ہیں جیسے آتی ہیں تو آپ کو ہم آگے جو further آگے جو procedure ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اس time میں نے بس اپنا address change کر لیا تھا کیونکہ میرا admit ہونے کا time start ہو گیا ہے اور excited بھی ہوں nervous بھی ہوں سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کروں بس اس time میں تھوڑا بہت walk کر رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ بس تھوڑا ویٹ کریں جیسے آپ کی report آتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد آپ کا procedure ہم start کر دیں گے چلے جی اب میں جا رہی ہوں OT کے side اور آپ سب میرے لئے دعا کیجئے گا کہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے ماشاء اللہ مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اور میں آپ کو اپنی feelings like explaining کر سکتی کہ میں کتنی happy تھی اس time میں بہت بہت زیادہ خوش تھی اور میں یہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک اولاد کی نعمت سب کو دیں ہمیں یہاں پہ کچھ time سٹیکہ کہا گیا ہے اور مجھے راکٹر نے یہ کہا کہ آپ باہر جا کے تھوڑی سی walk کریں تو میرے لئے بہت مشکل ہے اس time walk کرنا پر مجھے راکٹر نے کہا ہے تو اس وجہ سے میں آئی ہوں باہر walk کر رہی ہوں اور پھر اس time میں نے یہ سوچا کہ تھوڑے سے میں ایک glimpse بنا لیتی ہوں جیسے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں اپنی ساری story کہ hospital میں میں نے کیا کیا فیس کیا پر ماشاء اللہ الحمدللہ میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں اور میں آپ کو اپنی feelings explain نہیں کر سکتی اور میرے in-laws سب بہت happy ہیں سب بہت بہت زیادہ excited ہیں اور اس time ہم نکلے تھے گھر جانے کے لیے میں نے جیسے باہر کی دنیا دیکھی میں بہت زیادہ happy ہو گئی تھی کیونکہ hospital میں رہ رہ کے you know what بہت بوریت سی ہو جاتی ہے کہ ہم بس باہر جائیں اور اپنی life کو تھوڑا بہت enjoy کریں کیونکہ hospital میں بہت ہی ایک عجیب سی life ہوتی ہے جو جو new moms ہوں گی جنہوں نے hospital میں stay کیا ہوگا ان کو یہ condition پتا ہوگی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے like hospital میں stay کرنا you know what guys یہ بہت ہی میرا painful procedure رہا اور میرے بہت ہی مشکل سے یہ days گزرے ہیں پھر بھی شکر اللہ کا مجھے ڈاکٹر نے and nurses نے مجھے یہ کہا تھا کہ ماں بننا اتنا سان ہے نہیں پہ جب آپ اپنے بیوی کو ہاتھ میں اٹھائیں گی تو آپ ساری تکلیفیں بھول جائیں گی and یہ سچ بھی ہے میں نے جیسے اپنے بیوی کو گود میں اٹھایا تو میں ساری تکلیفیں بھول گئی اور شکر اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے مجھے اس نمت سے نوازا ہے الحمدللہ الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اپنی feelings میں میں نے آپ کو جیسے کہا کہ میں explain نہیں کر سکتی اور جو یہ new parents ہوتے ہیں ان کو یہ feelings کا اندازہ ہوگا اب آپ سب کو guess کرنا ہے بیوی کا gender کہ بیوی گرل ہے یا بیوی بوئ ہے اور آپ کو مجھے comment میں لازمی بتانا ہے اور نام بھی تھوڑے بہت آپ نے مجھے suggest کرنے ہے کہ میں نام کون سا رکھوں اور انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ بیوی کا gender کون سا ہے اور میں نے نام کیا رکھا ہے پھر پھر بھی مجھے آپ کی ہیلپ چاہیئے جیسے کہ آپ لوگ مجھے suggest کریں کہ نام کون سا زیادہ بہتر رہے گا بیوی کے لئے